ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضرت سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جنازہ جب لے جایا گیا تو اسے رکھا گیا حضرت بزر غفاری رضی اللہ عنہ انہیں زمین کو قبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ قبر تم جانتی ہو آج کون آیا ہے اور پھر انہوں نے مناقب بیان کیے صاحبزادی صاحبہ کے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اور یہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں تو ان کا خیال کرنا ہے اور ان کے عزت اکرام وغیرہ کے سارے جملے انہوں نے دور آئے تو آگے قبر سے آواز آئی اور قبر نے کہا کہ یہاں پر کوئی حسب و نسب مطلوب نہیں ہے اگر وہ زندگی میں اچھے عمال کرتی رہی ہیں تو انہیں اللہ جزائے خیر دے گا اور اگر انہوں نے کوئی برائی کی ہے تو پھر جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے یہ سب حدیث نقل کے عرضی ہیں انہوں نے اس کا خلاصہ ہی ہے اور یہ سب کا سب جھوٹ ہے کوئی ایک لفظ اس میں سچا نہیں ہے سب گمراک ان باتیں ہیں حضرت بزرگ فاری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں جنازے میں بھی تھے کے نہیں تھے کہ جنازہ تو مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے مطلوب کس کی اتنی عمت اور جرت تھی کہ یہ بات کرتا ہے سب چھوٹ ہیں سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لائے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے فرمایا کہ آج دوست کو دوست سے ملا دو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لائے گیا اور قبر شریف سے یہ آواز آئی یہ بہت سی ایسی غلط چیزیں ہیں جو راضی نے اپنی تفسیر پر بھی لکھی ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ راضی کاش قرآن کی تفسیر نہ لکھتے کچھ اور اچھا کام کرتے جن لوگوں نے بھی راضی کی تفسیر قبیر پڑھی ہے ان سے پوچھئے کہ کیسی کیسی گپے وہاں لکھی نہیں اس لیے راضی کی تفسیر قبیر کا حوالہ دینا کوئی حوالہ نہیں مانا جاتا اہل علمیں ہاں بس نام بڑھا ہے تو لوگ دب جاتے ہیں کہ راضی نے یہ بات لکھی ہے اگر نہ گچھ نہیں حدیث میں صفر زیرو ہیں راضی تو راضی نے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں یہ جو آپ نے روایت لکھ کے بھی جی ہے یہ دررت الناصرین ایک کتاب ہے اور عثمان بن حسن نے لکھی ہے وائز تھے وائز نصیتیں کرتے رہتے تھے لوگوں کے گھروں میں جانا عجیب و غریب قصے سنانا جن سے عورتیں اور بچے متاثروں اور روتے رہیں بیٹھ کے بس ان کے ہاں دین کی بنیاد یہ تھی ہم ہزار بار ایسے اسلام سے بیزار ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ جس کی دعوت کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑے سچائی ختم ہو گئی ہے کتاب و سنت ختم ہو گئی ہے حضر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں ان میں اثر نہیں رہا سیدھی طرح یہ کہیں کہ لوگوں میں ڈرامے کرنے ہیں اور خود پڑھنا نہیں ہے مطالعہ نہیں کرنا اس میں پھر دکت ہوتی ہے لوگ زیادہ موت قد ہو جاتے ہیں اوقات تو سارے پیری مریدی میں زائے کر لیتے ہیں تو پیر صاحب پڑھیں کہاں بیٹھ کے کس کو بتا سکیں کہ یہ روایت نہ بیان کرو جھوٹ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صاف جھوٹ کوئی اس کی اصل نہیں حضر امام آزم بنیفہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ صاحب آتی اور شاید زہاق نام تھا کوفہ میں تو وہ بہت کمال کا واز کرتے تھے عورتیں جاتی تھیں روتی رہتی تھیں بہت حالکن پتاری تھا تو امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھی کہ فلاں مسئلہ کیا تھا امام صاحب رحمت اللہ بیان فرمادے کہتی نہیں پہلے اس سے پوچھ کیا ہو اس جیسا آدمی کوئی نہیں امام صاحب رحمت اللہ جاتے تھے والدہ کے حکم میں پوچھ کیا جاتے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے کہتے تھے حضرت آپ تو خود مجھ تہید اتنے بڑے آدمی مجھ سے فرمایا والدہ کہتی ہیں تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ مسئلہ پوچھا والدہ کے کہنے پہ تو وہ کہنے لگے زہاق کہ حضرت اس مسئلے کے تو مجھے خود پتا نہیں تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں والدہ تو آپ کا حوالہ دیتی ہیں تو میں کیسے جا کے کہوں کہ انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے یا یہ کہتے ہیں ابو نیفہ تو مجھے یہ مسئلہ بیان کر دو میں پھر لوٹا دیتا ہوں پھر والدہ کو کہنا کہ میں نے بیان کیا تو اسی جی قصے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ سب لوگ علم کے نعاشنا ہوتے ہیں کورے ہوتے ہیں جہالت سے بھرے ہوئے سب سچ جھوٹ جو روایت آئی بیان کی کہ کسی طرح لوگ متاثر ہو جائیں یہ ابھی ربی اللہ پر گزر ہے اور ابھی ایک صاحب نے ربی اللہ پر تقریر کی بہت لوگوں نے اس کے بیانات کلپس بھیجوائے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیدا ہو تو ہی غائب ہو گئے عورتیں پریشان تھوڑی دیر کے بعد بستر پہ موجود تھے کرشتوں نے آواز دی اور نے کہا حکم ہوا ہے کہ اس بچے کو آسمان و زمین سارے راز دکھائے جائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ جو ایکٹر ہے جھوٹ وکنے والا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے ہاتھ اٹھا ایسے اٹھے اور ایسے انگڑائی لی اور یوں جا کے زمین پہ گر گئے اور سجدہ کیا نرے جاہل ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جس میں یہ سب کچھ کسی مستند آدمی نے کسی سنت کے ساتھ ٹکھاؤ اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہدائش کے فورن بات سجدے میں چلے گئے تھے وہاں ستہ ابباس عزی اللہ عنہ کے غالباً والدہ صاحبہ موجود تھی سیدہ آمنہ کے ساتھ اور خواتین موجود تھی اتنی بڑے واقعات پیش ہوئے ہوتے اور بچہ غائب ہو جاتا تو پورے مکہ میں شہرت نہ مچ جاتی کہ اتنی عظیم ہستی نے جنم لیا یہ بچہ کچھ اور ہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا واحد سنیں تو ہسی آتی ہے اور ہمیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ آپ اپنے متعلق سوچیں آپ کے متعلق کو جھوٹ بولے تو آپ کو برا نہیں لگے گا اور یہ جھوٹ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بول رہے ہیں کوئی کہے حضرت صحابت کریں یہ بچہ اڑ کے گیا کہاں تھا اور بچہ اڑتا کیسے ہے کوئی عقل میں آنے والی بات یہ سب نتیجے ہیں نہ پڑھنے کے اور خام خواہ امت کی قیادت کا شوق چرہتا ہے کوئی عقلkk موسیقی